تو انسان کو دنیا کے اندر مسافر بنا کے بھیجا گیا اور مسافر کی حقیقت کتنی ہے جب آدمی سفر پہ نکلتا ہے اس کو مسافر کہتے ہیں جیسے ہم یہاں سے کہیں دوسری جگہ سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر مسافر کے لیے نماز بھی عادی ہو جاتی ہے معلومہ آپ کو قصر پڑھتا مسافر اب بہت سے ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا چونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کیا معاملہ ہے نماز جب انہیں پوری والی عاد نہیں تو یہ آگے عادی والی کہاں سے عاد ہوگی کہ عادی کب ہوتی ہے مجھلے چونکہ ہم نے اتنا ٹینشن ہی نہیں لیا ہم نے اپنا مقصد ہی نہیں سمجھا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے بھئی ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا ہم نے نمازیں بھی پڑھنا تھی آگا ہم نے اپنے اللہ کو کیسے راضی کرنا تھا یہ سب ہمیں سیکھنا چاہیے تھا ہمارا پہلا فریضہ یہی ہونا چاہیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ مولانا وغیرہ کی چکروں پڑھ گیا تو میرا بیٹا پیچھے رہ جائے گا یہ غلط فہمی ہے آپ اپنے بچے کو جو چاہے تعلیم دو آپ دنیا کی کتنی بڑی تعلیم دے دو کتنی بڑی ڈگری کرا دو لیکن دینی تعلیم سے اتنا ضرور ہم کنار کر دو کہ آپ کے بچے کے نماز آپ کے بچے کا قرآن آپ کے بچے کی جو زندگی کی ضروریات ہیں اس کے مسائل کم سے کم بچہ سیکھ جائے کچھ بھی بڑھا دو آپ دیکھو پہ ڈسٹرم مت کرو جتنی اب میں بول رہا ہوں بلکل سر سنو یعنی اتنا سیکھ دیں آپ تو انگلیش میڈیا میں پڑھائیے بچے کو نہ کوئی مولانا مانا کرے گا نہ جائز ہے پڑھانا آپ تو اس کو جو چاہے پڑھائیے لیکن جو لازمی ہے قلب العلمی فریغت علا کل مسلمی و مسلمہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان کی زندگی کی ضروریات بھر کا دین ہے اتنا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے سیکھا نہیں سیکھا ضروریات کا جو دین تھا وہ سیکھنا فرض تھا فرض سیکھا نہیں سیکھا ہم نے یہی فرض ہے آپ انگلیش میڈیا میں پڑھائیے لیکن پران بھی پڑھوائیے نماز بھی یاد کرا دیجئے اتنا پڑھا دیجئے کہ آپ کا بچہ بہترین نمازی بہترین قرآن پڑھنے والا ہو جائے بہترین اپنی ضرورت کے مسئلے جو ہیں وہ اپنی کتاب میں بھی دیکھ سکے اور پڑھ کے حل کر سکے اور اسے یاد دیں اتنا دین سیکھنا ہے ہم سوچتے ہیں بچہ پیچھے رہ جائے گا یہ ہماری بےوقوفی ہے بچہ نہیں ہم پوری قوم ہماری پیچھے رہ گئی آج ہم سے پیچھے کون ہے مجھے بتائیے دنیا کے چکر میں ہم نے دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے تھے دین کو بھول گئے دین کو چھوڑ دیا اور دنیا کے چکر میں جب ہم آگے بڑھے آگے بڑھے تو دنیا ہی نہ ملیا گیا دنیا ہی میں سب سے زیادہ اگر بیک فٹ پر کوئی قوم ہے پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ پیچھے کوئی قوم ہے دنیا میں تو آج قوم مسلم ہیں مسلمان وہ قوم ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی خلافت عثمانیہ جو انیس سو تئیس میں ٹوٹی ابھی سو سال بھی نہیں ہوا ہے بیالیس ملکوں پر اس کی حکومت کی کتنے ملکوں پر شاہد پتہ بھی نہیں ہو آپ کو بیالیس ملکوں پر سعودی عربیہ بھی اسی کے اندر آتا تھا مکہ شریف مدینہ شریف پورا حجاب اس وقت تو اس کا نام بھی سعودی عربیہ نہیں تھا حجاز مقدس کہا جاتا تھا اس کو سعودی عربیہ تو یہ اب نام رکھا گیا ہے انہوں نے اپنے نام پر نام رکھ دیا تو یہاں پر جو ہے سب اہل سنت والجماعت تھے انیس سو تئیس تک سمجھ رہے ہیں ایک ٹرین چلتی تھی مدینہ سے ترکی کو اس ٹرین کے انجل پر لکھا تھا صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وہ پٹری آج بھی موجود ہے یہ ٹرین چلتی تھی تو بیالیس ملکوں پر تو خالی یہ کیا آپ کی حکومتی جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا تھا اب ذرا غور کیجئے لیکن وہ لوگ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے تھے وہ لوگ دین کے پیچھے بھاگے تھے تو دنیا ان کے پیچھے بھاگی تھی جو دین کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے دنیا ایک چھاؤں کی طرح ہے دنیا ایک سایہ ہے آپ سایہ کے پیچھے بھاگو دیکھو پکڑ لوگے کیا جتنا تم بھاگو کہ تم سے آگے وہ بھاگے سایہ کو نہیں پکڑ سکتے لیکن آپ سایہ ایسا بھی ہوتا کہ جب آپ سایہ کو چھوڑ دو جب تم چلنا شروع ہوگے تو وہ پیچھے پیچھے آئے گا پھر وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا غریب نواد ہندوستان میں آئے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے دین کے پیچھے بھاگے دین کے چکر میں ہندوستان آگئے نوے لاکھ کو کلمہ پڑا دیا زمین کے نیچے چلے گئے دنیا آپ بھی نہیں چھوڑ لئے بتاؤ چھوڑ لئے کہ آج بھی نہیں چھوڑ لئے لوگ لوگ لگا ہوا لوگ چیک اپ کرا کرا کے جا رہے ہیں مگر پھر بھی اندر جا رہے ہیں حاضریہ دے رہے ہیں سابر علاو الدین کلیریاں صدیہ بیٹھ گئیں زمین کے اندر آرام فرما رہے ہیں تشریف فرما مگر آج بھی دنیا چھوڑ لئے کے لئے تیار نہیں ہے چند دن پہلے میں کلیر شریف گیا میں نے جا کے دیکھا کہ اتنا ہماری چلنے کے باوجود بھی لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ لئے ہیں اور اتنا بڑا رکس اٹھا رہے ہیں وہاں پر چیک اپ ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہی بارگاہ سابر میں لوگ جا رہے ہیں میں نے پوچھا جانے کی وجہ کیا کہ وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا اللہ کو نہیں چھوڑا ہم انہیں نہیں چھوڑے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا ہم بھی وقوف ہم نے گھاٹے کا سوڑا ہمارا سوڑا گھاٹے کا کچھ بھی کروا اپنے کاروبار کرو اپنے بزنس کرو اپنی کھیتی کرو اپنی دکانیں چلاو اپنی تجارتیں کرو اللہ نے جو تمہیں انہر دیا وہ انہر کا کام کرو لیکن اتنا دین ضرور سیکھ لو اتنا ضرور سیکھ لو اتنا ضرور سیکھ لو جو تمہاری ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے ہر آدمی کہتا ملانا اتنا کمال ہوں کہ میری ضرورت پوری ہو جا تو یہ کمانا جسم کے لیے ضروری ہے اور دین روح کے لیے ضروری ہے دونوں کو کھلاونا ایک کو کیوں بھوکا رکھ رہے ہو جو مہنچیز روح ہے اسے بھوکا روان دیا تم نے جسم کے لیے رات و دن محنت کر رہے ہو رات و دن پسینہ بھار ہو رات و دن جھوٹ بول رہے ہیں رات و دن دھوکہ کر رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں ڈے کی بھی ڈوٹی کر رہے ہیں نائٹ کی بھی ڈوٹی کر رہے ہیں جسم کو غزہ ملے میرے مال میں اضافہ ہو ڈے نائٹ چل لیے ارے کم سے کم اللہ نے تو یہ اپنے روح کے لیے رگ دی تھی پانچ ٹیم کی نمازیں چل پوری رات نہ جاگتا یہی پوری ڈوٹی کر لیتا تو فجر مہوٹ کے عیشہ کی پڑھ کے سو جاتا یعنی ہم اپنے جسم کے لیے ڈے نائٹ کر رہے ہیں اوور ٹیم بھی چل رہا اس کے لیے کتنی قدر ہو جو روح ہے پتہ یہ چلے گا اس کے لیے تو خالی جمعے میں ایک دن گئے وہ بھی کام ختم ہے وہ بھی خالی حاضری دینے جا رہے ہیں بہت سکت تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز یاد کھا ہے بس جا رہے ہیں جب تک یاد نہیں ہوگی چاہے تم جمعے میں چلے جاؤ پانچ ٹیمکی میں چلے جاؤ یاد نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی بات خطر چاہے آپ کتنے بھی ولی امام کے پیچھے پڑھ لو مفتی کے پیچھے نماز پڑھ لو غوث عاظم کے پیچھے نماز پڑھ لو لیکن آپ کو خود نماز یاد نہیں ہوگی اور میں نے یہ دیکھا گاؤں میں اتنا خرفاتی بنا گھوم رہا کہ میری اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے یہ امام تیڑا چلا تھا اس کے پیچھ не ہو رہی ہے اس امام کے جو ہے کپڑے میں میرے فاتح پڑھ لے نہیں کہا تمہارے ہی تھا اس کے پیچھے Murray یہ امام جو ہے صاحب مفتی تینے لگ رہی تھی دنیا کے پیچھے تریvre نماز کیونکہ یاد ہیں خود بیاں ہے کہ نملہ کبھی یہ بھی دیکھ آؤ ہوتا ہوں بات سمجھ رہا ہے کیا موسیقی